ایک بہت بڑی ریسپانسیبلٹی ہے جو میرے لیڈرشپ نے مجھے دی ہے مجھے اس قابل سمجھا ہے اور انشاءاللہ یہ ایک چلینجنگ جاب ہے اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ دس برسوں سے جو مشکلات ہیں لوگوں کی پریشانیاں ہیں لوگوں کی بات نہیں سنی گئی ہیں ڈیولوپمنٹ نہیں ہوئی بے روزگاری اتنا زیادہ ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے ہم کوشش کریں گے اس پر کام کرنے کی اور لوگوں کی یہ مشکلات حل کرنے کے لئے بہت بڑی ذمیدار میں آپ کو پڑھ گئی تو کس طرح سے آپ اس کو بھائیں گے اس طرح سے کشمیرے پچھلے پچھ دنوں سے دھارت مجھے ستھر پر کنڈا ورسی چل رہی ہے کہ ابھی بھی مددہ وہی ہے کہ لوگوں کی شک و شباب دعا دے جا رہے ہیں اس پر کیا کہنا چاہیے گا دیکھیں کوئی شک شباب کی بات نہیں ہے ہم نے پہلے بھی جب ہماری پارٹی کوٹ میں اگر انڈریبل سپریم کوٹ میں کسی نے اس کے لئے لڑا اپنا وکیل مقرر کیا انہوں نے وہاں پہ اس کے لئے دلی لے دی ہے اور ہم نے جو منیفیسٹو بنایا اس منیفیسٹو میں جو جو ہم نے چھتیس پوائنٹس رکھے ہیں ان چھتیس پوائنٹوں پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے چاہے وہ ریاست جمہو کشمیر کا درجہ واپس لینے کا ہو چاہے بیروزگاری کی بات ہو چاہے باقی جو اسیوز ہے تین ستھ ستھر کی بات ہو ان سب چیزوں پہ ہم انشاءاللہ کام کریں گے میم دو باتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ بتایا کہ کونسی منسٹری آپ کو ملی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس طریقے سے پہلی دفعہ یوٹی میں حکومت بنی ہے پاورس بہت کام ہوں گے تو کیا لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پر خراب اترا جا سکتا ہے ان پاورس میں نے پہلی کہا ہے ہم نے ہمیں ٹرانسپیرنسی سے کام کرنا ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہی رکھیں گے جتنا ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کرنے کی جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا وہ ہم سیدھے لوگوں کے پاس دے کے جائیں گے کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہائیوے بڑا مددہ ہے سامتشمیہ میں کانوائی کے لیگاری تو آپ کو ایک بڑا پر ملائے کیا کچھ کریں گے نہیں وہ تو ہم نے منفیسٹو میں رکھا ہے کیونکہ ابھی ہم خود دیکھتے ہیں جب ہائیوے پر سفر کرتے ہیں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں پیشنٹ ہوتا ہے سٹوڈنٹ ہوتا ہے ان کو وہاں گنڈو رکنا پڑتا ہے اس کے لیے ہم نے پہلے رکھا ہے انشاءاللہ وہ چیزیں اب نہیں ہوں گی لوگوں کو راحت دینے کی بات ہے یہ سرکار جو بنی ہیں لوگوں کی سرکار ہیں لوگوں کے آواز ہوگی انشاءاللہ اس سرکار ہمارے ہم نے آپ کو باری افسرے سے جتایا آج بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں نوجوانوں کے انہیں آپ سے کافی بابستہ ہے سعود کشمیر زخم بہت کھائے ہیں مرہم کیسے لگائیں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو زادتی ہیں ان کے ساتھ ہوئی دس برسوں میں جو مشکلات انہوں نے دیکھے ہیں ان مشکلات ختم کرنے کے ذریعے ان کے زخموں پر مرہم لگائیں گے انشاءاللہ ان کی بات سنیں گے جیسے ہم پہلے بھی لوگوں کے پاس جاتے رہے ہیں سعود کشمیر کی بات ہم کریں نارت کی بات کریں انشاءاللہ ہر طبقے سے بات کریں گے ہر طبقے کے لئے کام کریں گے انشاءاللہ جمہور کشمیر کے لئے کام کریں گے میمہ کونگریس نے وزارت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا آپ کا ریکشن نہیں کوئی انکار نہیں کیا ہے انہوں نے وہ اپنا ٹائم لے رہے ہیں آپ ادھکار مت کہیے اس کو اپنا ٹائم لیں گے آگے آپ دیکھیں گے وہ بھی اس میں